اسلام علیکم اچھا بریڈر بہت ہی مہنگا آتا ہے اور اگر کسی نے جو گھر کا بچہ ہے اس کو پال کر بڑا کیا ہے ایز ای بریڈر یوز کرنے کے لیے تو اس پر بھی بہت سارے ایکسپینسیز آتے ہیں اس کی میڈیکیشن اس کی میڈیجمنٹ وغیرہ ڈائیٹ وغیرہ تو یہ ایک جس بندے کے پاس تھوڑی بکریاں ہیں اس کے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے کہ وہ اپنا بریڈر رکھیں تو اس کے لیے جو ہے بہت ہی کم کسٹ میں ایک سپیریئر کوالٹی کا سیمن بہت ہی اچھی کوالٹی کا سیمن آپ کو آویلیبل ہو جاتا ہے اور جو نسل ہے وہ آپ ایزی لیے آگے بڑھا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ نسل کشی کے لیے بکری کی بریڈنگ کروانے کے لیے عام طور پر لوگ جب بکری بولتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں علاقے میں کس کے پاس اچھا بریڈر موجود ہے تو پھر بکری کو یا تو وہ اس بریڈر کے پاس لے کر جاتے ہیں یا اس بریڈر کو بورو کر کے اپنے گھر لے آتے ہیں اور پھر اس کی بریڈنگ کرواتے ہیں جو کہ تھوڑا سا سٹریس پل بھی ہے اور جانور کو ٹریول کروانا پڑتا ہے جس سے جانور سٹریس میں آ جاتا ہے اور جو اتنا فیزیبل بھی نہیں ہوتا لوگوں کے لیے اس سے ڈیزیز ٹرانسفر بھی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر کسی ایک جگہ پہ جانوروں کو کوئی بیماری چل رہی ہے یا کوئی ایشو ہے اگر سائن نہیں بھی آئے تو وہ اگلے فارم میں جا کر بیماری کو ٹرانسفر کر سکتا ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ فائدہ ہے کہ جب جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول نہیں کرے گا تو اس سے بیماری کے ٹرانسفر ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے اور یہ چند ایک فائد ہیں اس کے علاوہ اس کا جو سیمن کی کسٹ ہے وہ بھی بہت کم ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے جس سے آپ جو ہے وہ اپنی نسل کو اچھے طریقے سے بڑھا سکتے ہیں کم خرچے میں اور اس کے علاوہ لوگ جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آرٹیفیشل انسیمنیشن جو ہے وہ بکریوں میں پوسیبل ہے بکریوں میں بھی ٹیکہ رکھا جا سکتا ہے تو وہ چند ایک سوالات کرتے ہیں وہ سوالات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر ان کے جوابات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ بکریوں میں ٹیکہ کیسے رکھیں گے کیونکہ عام طور پر لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ جو گائے یا بھینس کو ٹیکہ رکھا جاتا ہے انسیمنیشن کی جاتی ہے تو وہ ایک ہاتھ ریکٹم کے طرح پاس کیا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ انسیمنیشن کے لیے گن جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بکریوں میں بھی اس طرح ہوگا لیکن اس کا پرسیجر بلکل ڈیفرنٹ ہے اور جو کہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو دکھائیں گے بھی دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آج اگر ہم بکریوں میں ٹیکہ رکھائیں گے تو اس سے کوئی بکری کو نقصان تو نہیں پہنچے گا کوئی انفیکشن کوئی اس طرح کا پرابلم تو نہیں ہوگا اگر پروپر ہائیجینک میئرز کو فالو کیا جائے اور جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروٹوکولز ہیں پرسیجرز ہیں ان کو فالو کیا جائے تو کوئی انفیکشن کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم عام طور پر بکرے سے بریڈنگ کرواتے ہیں تو بکری ایک دو یا تین بچے بھی دے دیتی ہے تو کیا ٹیکہ رکھوانے سے بھی جانور ایک دو یا تین بچے دے گا یا ایک بچہ ہی دے گا تو بلکل جس طرح بکرے سے بریڈنگ کروانے سے ایک دو یا تین بچے بکری دیتی ہے ٹیکہ رکھوانے سے یا آرٹیفیشل انسیمیلیشن کروانے سے بھی ویسے ہی رہے گا اس سے کوئی ایشو نہیں آتا ہے اس کے علاوہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بکری ہماری ہیٹ میں ہے تو اس کی چند ایک علامات ہیں وہ آپ observe کریں تو آپ کو ضرور پتا چل جائے گا کہ آپ کی بکری ہیٹ میں ہے بکری کو ہیٹ میں observe کرنے کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ ہے صبح سورج نکلنے کے پھوڑا بعد اور شام کو اثر کے قریب تقریبا جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اس ٹائم دن کے تھنڈے اوقات میں کچھ علامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بکری کی ولوہ ہے وہ تھوڑی سے سویل ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کو کوئی لیس دار مواد جو ہے وہ لگا ہوا نظر آئے گا اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بکری ہے وہ بہت بے چین ہے اٹھ رہی ہے بیٹھ رہی ہے کبھی کس طرف جا رہی ہے کبھی کیا کر رہی ہے اور جو پونچ ہے اس کو بھی بار بار ہلاتی رہتی ہے اس کے علاوہ جو ہے بکری جو یورن ہے جو پشاب ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کرتی رہتی ہے وقتے وقتے سے اور دوسری بکریوں پر چڑھتی ہے شور مچاتی ہے اس طرح کی علامات جو ہیں جب آپ دیکھیں تو یہ ہیٹ کی علامات ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ بکریوں میں جو ہیٹ کا سائیکل ہے وہ کتنے دن کا ہوتا ہے جیسے گائے بھینس میں دیکھا لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اکیس دن اتنا ہوتا ہے تو بکریوں میں بھی بلکل اسی طرح ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ بریڈز اور جو ایک ہی بریڈ کے ڈیفرنٹ جانور ہیں ان میں یہ ڈیوریشن ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ جب اس میں جانور ہیٹ میں آتا ہے تو اس کی انسیمنیشن کروانے کے لیے کون سا ٹائم درست رہے گا تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں عام طور پر اے ایم پی ایم رول کو فالو کیا جاتا ہے اے ایم پی ایم رول کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بکری صبح کے ٹائم ہیٹ میں آئی ہے تو آپ اس کو شام میں انسیمنیشن کروائیں اور اگر شام میں ہیٹ میں آئی ہے تو اس صبح کے ٹائم انسیمنیشن کروائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بکری انسیمنیشن کروانے کے بعد بھی ہیٹ میں ہے بارہ گھنٹے یا ہیٹ میں آنے کے چوبیس گھنٹے بعد تک اگر بکری ہیٹ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ سائنس شو کر رہی ہے تو آپ اس کو ایک مطلب دوبارہ انسیمنیشن کروائیں جس سے جو کنسیپشن ریٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اور جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو ہمارے فارمر حضرات ہیں ان کا فائدہ ہو سکے اور اچھی نسل کا سیمن ان تک پہنچ سکے عام طور پر بکری میں بیتل جسے مکھی چینی بھی کہتے ہیں ٹیڈی اور نکرا کا سیمن جو ہے وہ آویلیبل ہے اور جس سے آپ اپنے جو بریڈ ہے اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چل سکتے ہیں گروہ کر سکتے ہیں بکریوں میں آرٹیفیشل انسیمنیشن جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں ٹیکہ رکھوانا بھی کہہ سکتے ہیں اس کی کاؤسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے فکریوں میں مصنوعی نسل کشی یا کسی بھی حوالے سے اگر کسی بھائی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم آپ کو نمبر اپنا بتا دیتے ہیں اس کے علاوہ بری فارمنگ یا کسی بھی طرح کی فارمنگ کے مطلق آپ کا کوئی بھی اگر سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں موسیقی 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 موسیقا موسیقا